پر دستخط ہوئے اور اس میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ چونکہ پارٹیشن ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان دو ملک بن رہے ہیں اور بلوچستان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ سیاسی حیثیت آپ مجھے میں کہیں گے آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سچ سے کیوں ڈرتی ہیں بلوچ جو ہے مجھے آپ بتائیے آپ سچ سے کیوں ڈرتے ہیں مجھے میں جو ہے مجھے یہاں سچ بولنے کے لئے بلایا گیا ہے اگر یہ سچ ہے یہ سچ ہے آپ بلوچستان کے مسئلے کو اس طرح شور مچانے سے حقیقت نہیں بدلتی مجھے اپنی بات کرنے دے یہ گنڈا گردی نہیں چلے گی آپ صافی ہیں آپ صافی ہیں تو گنڈا گردی مت کیجئے گا آپ صافی ہیں تو صافی رہے آپ گنڈا گردی میں سے یہ آپ سچ کہنے سے جو ہے آپ سچ کہنے سے ڈرتی کیوں ہے آپ میں راستے میں بولوں پریس کلم میں مجھے بلایا گیا میں بولوں گا میں بات کروں گا میں بات کروں گا میں بات کروں گا لیمی بات کریں گا بونوں گیا میں بات کریں گا ضرور میں مجھے ہے اوس 안에 صافیات there yeah we shall not get on it you believe in Website ہے اونر superb کے مسئلے میں بات کریں جو ہے آپ آپ کا بات کریں گا اور ہم خواتین کی بے حساب اجتب کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین اگر تم پاتھ کہیں تو وہ ہمارے سرافوں کو پر ہے اور میری درخواست یہ ہے کہ یہ ایک اہم موقع ہے جس کو کامیاب ہونے سے نہ روکا جائے میری درخواست یہ ہے آدمی آباز بیٹے 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 سنگتانی گمہ دس بندی ہیں کہ پروپیسر سبا دشتیاری وہ کی گفہ جہاری کند برائے مربانی بنندے برائے مربانی بنندے پروپیسر سبا دشتیاری وہ کی گفہ جہاری کند برائے مربانی دوپسر سے گزارش ہے کہ نظموں سے خیال رکھیں یہ پروگرام ان کا اپنا پروگرام ہے سمام سنجیدہ اور باجور لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں اس پروگرام کو اپنا پروگرام سمجھتے ہوئے آگے لے جائے جائے گا دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیس میں اس مقررین سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مربانی جو موضوع ہم نے رکھتا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے برائے مربانی اس پر بات کریں دلائل کے ساتھ وزندر دلائل کے ساتھ بات کریں اپنی موقع کو دوپ انداز میں رکھیں لیکن موضوع کے منصبت سے جو موضوع ہم نے رکھا ہے اس کو ملوم سے خاطر رکھتے ہوئے دوستوں کو احترام دیتے ہوئے اس پروگرام کو عزت دیتے ہوئے دوستوں اور مقررین سے گزارش ہے کہ وہ پوائنٹ پر بات کریں اور ٹاپک پر بات کریں اس پروگرام کو پوائنٹ پر بات کریں ساکہ کوئی ناچا کی نہ ہو ساکہ کسی کے سدارہ ہوا ہی نہ ہو ہم پروڑ جی روایل کی پاکباری کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑائیں گے رہت رہم دروپیسر خباب دیتے ہوئے ہمیں بلکل پوائنٹ پر بات کریں وہ سن ہی ضروری ہے اور وہ عربی میں کہتے ہیں کہ نکلے کو بھو 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 تو سچائی کیا ہے بھئے ہندوستان چونکہ تقسیم ہو رہا ہے ایک دومینیان اسٹیٹ انڈیا کی شکل میں بن رہا ہے ایک دومینیان اسٹیٹ پاکستان کی شکل میں بن رہا ہے چونکہ بلوچستان کا تعلق ہندوستان سے یا انڈین یا بریٹش انڈین سے بلوچستان کا تعلق نہیں ہے لہٰذا بلوچستان کی حیثیت تو اس اعتبار سے بلوچستان کی جو تقسیم ہے جو اٹھارہ سو ستر سے لے کر آن ورڈ جو تقسیم ہوئی ہے ایک وطن ایک آزاد وطن کی جو تقسیم ہوئی ہے جس میں ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان کا حصہ بنایا گیا ہے میک موہن کا جو کا جو وہ بانڈری جو کمیشن ہے اس میں اور ایک حصہ کو پاکستان میں شامل کیا گیا کچھ حصہ کو سن اور پنجاب میں شامل کیا گیا اس آزادی کو دیکھو بات کچھ باتیں اتنی تلک ہوتی ہیں ہم لوگوں میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تب ہی آج ہم اتنے بہرانوں سے دو چار ہیں حقیقت یہ ہے ایک بلوچی کا شہر ہمارے شاعر سید آشمی ہے بڑے شاعر انہوں نے کہا کہ راستی ہے بامہ جور کاند آتا ملک شو مال و مہترین سرشو اگر حقیقت کے ساتھ نہیں ہوگے تو سب کچھ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا تو تاریخی حقیقت اتنے تلک اتنے پیش در پیش ہیں کہ جب تک ان پیش در پیش حقیقت کو نہیں مانو گے تو جو مسئلے کا حل ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سوگے تو جناب گیارہ آگست کو جب بلوچستان آزاد ہوں آزادی کے معنی ہے ٹوٹلی آزاد آزادی کے معنی ہے جو بیٹیش بلوچستان تھا جو قلات اسٹیٹ تھا جو گرم سیل اور نمروز کا جو افغانستان کا علاقہ تھا اور جو مغربی بلوچستان ہے وہ سب مل کے جو ہے اس کی ایک آزاد ایسیت ہوگی اور اس کے لیے آپ ایک کتاب ہم نے چاہتی ہے ڈیگلس فیل جو آخری پرائم نیسٹر تھا خان کلات کا اس کے ممائر ہیں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہم نے کمیٹی بنائی کہ جو لیز دیریاں ہیں جو بلوچستان میں جو بلوچستان نے لے کے لیز پہ لے کے شامل کیے ان کو بلوچستان کا حصہ قرار دینے کے لیے ہم کوشش کریں اور پلس یہ ہے کہ جو تقسیم بیٹش نے کی ہے وہ ایران اور افغانستان جو تقسیم کی ہے وہ بھی اس کے لیے کوشش کی جائے کہ وہ جو بلوچ وطن ہے تاریخی وطن ہے اس کا حصہ بنے لیکن بعد میں جب بیٹشر کے اپنی پالیسی ہوتی ہے بعد میں یہ ہے کہ جنہ اب جنہ کے بارے میں کچھ کہوں گا پھر کوئی انگامہ اٹھے گا جنہ جو ہے وہ علاقے اس سور پر وہ قلعات اسٹیڈ کے سوبے تھے یا اسٹیڈ تھے تو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی میں اب نکتے کی طرح بارا ہوں انیس سو اٹھالیس میں جو فوج کشی کی انیس سو اٹھالیس سے لے کر اب تک جو رویہ ہے پاکستان کا بلوچوں کے ساتھ جو رویہ ہے پاکستان کا وہ وہی رویہ ہے جو کلونائزر کا ہوتا ہے بلوچستان پر قبضہ کر کے اس کو کلونی بنا کے اس کے بعد جتنی بھی پالیسیاں جاری رکھی گئی ہیں وہ ساری پالیسیاں وہی ہیں جو کلونائزر کرتے ہیں وسائن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے تو مسین پرسن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے مسین پرسن کا مسئلہ انیس سو اٹھالیس سے لے کر دو آزار دس تک مسین کا معاملہ ہے اب دو آزار دس میں یہ کیوں شارپ ہوا ہے دو آزار دس میں اسی لیے شارپ ہوا ہے کہ بلوچ اپنی مزاہمتی آزاد میں نے پہلے کہا تھا کہ بلوچ الگ ہیں بلوچستان الگے پاکستان الگے لہذا بلوچستان بلوچستان کو ایک وطن کو پاکستان کے ساتھ اگر آپ نتی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا بلوچستان ایک وطن ہے آزاد وطن ہے قبضہ کیا گیا 1948 میں 1948 کے 1948 بھی میں نہیں کہوں گا اسی لیے کہ افغانستان کو اگر شامل کرے یا مغربی بلوچستان کو شامل کر لے تو 1800 جو ہے 90 سے لے کر وہ مسئل پرسن کا مسئلہ 1890 سے لے کر اب تک ہے مغربی بلوچستان میں کتنے لوگوں کو مغربی بلوچستان اس کو ہی رانی میں اپنی بات مجھے کرنے دیا فلیس کیا آپ لوگ جو موضوع رکھتے ہیں اس پر یہ تماشا نہ کریں کہ جی شو آف ہو گئے چار لوگ بیٹھ گئے آپ نے دعائی دی کہ ہی اللہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دو آج خدا کے واسے چھوڑ دو آپ اگر آپ اگر علمی طور پر سیاسی طور پر دانشمندان انداز سے چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہتے ایک مسئلے کے حل کو تلاش کرنا چاہتے تو آپ کو تلخ باتیں بھی سننی ہیں تاریخی حقائق بھی سننے آپ کو پڑھیں گے تو اس کے بعد مغرب علمستان میں کتنے لوگوں کو مس کیا ساواک نے کتنے لوگوں کو وہ کیا آج مولوی کتنے لوگوں کو مس کر رہے ہیں اور کسی کو منشیہ فروش بتا کے کسی کو جندلہ بتا کے غائب کر رہا ہے پھانسیاں دے رہے ہیں اور 48 سے لے کر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اسلامی مملکت ہے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان مملکت ہے نہ اسلامی ہے اسی لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی نشانی جو ہے قرآن ہے اور بلوچوں کے ساتھ 1948 سے لے کر اسی قرآن کے نام سے جو آپ لوگوں نے گل کھلایا ہے جو بدماشیاں کی ہیں جو آپ لوگوں نے بے وفائیاں کیے اور جو جرائم کیا ہے بلوچستان میں اگر پاکستانی جرائم کی لسٹ بنائی جا ہے ویتنام میں ایک کتاب برٹن رسل نے لکھی تھی ویتنام میں امریکہ کی جنگی جرائم اگر 1948 سے لے کر 2010 تک پاکستانی ریاست کے بلوچستان میں جنگی جرائم آج اسی لیے شارپ ہے کہ بلوچ نے اپنی آزادی کی جنگ کو وہاں پہنچایا ہے کہ اب پنجابی ریاست یا پاکستانی ریاست شکست خوردہ ہے وہ اب بھوکے بھیڑیے کی طرح بھوکے کتے کی طرح جو ہے بلوچوں کے جو ہڈی ہے وہ نوچ نہ چاہتی بلوچ کی جو آج کی انسرجنسی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستانی ریاست ایک بلوچ دشمن ریاست ہے اور اس ریاست سے چھٹکارہ ہی بلوچ مسئلے کا حل ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے ایک سامنے کہ تعلیم نہیں ہے اچھ اسکول میں پڑھے یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم جب آزاد ہوں گے ہمیں پتائے میں کیا کرنا ہمارا مسئلہ آزاد ہی ہے آج کی جو انسرجنسی ہے پاکستان کی آج کی جو بدماشی ہے اس کو میں کاؤنٹر انسرجنسی کہتا ہوں یہ کاؤنٹر انسرجنسی ہے بلوچوں کو غائب کرنے کا اس کی نصر خوشی کرنے کا اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے اکبال ایدر صاحبی بیٹے ہیں یومر وائٹ کی بات آپ لوگ کرتے ہیں آپ کی ہاتون جو آسمہ جانگی انڈیا میں جب جاتی ہے جب بلوچتان کے مسئلے پر بات کرو تو وہ واک آؤٹ کرتی ہے وہ کہتا نہیں بلوچتان کے مسئلے پر بات نہیں ہوگی یہاں پاکستان کی انٹیگریشن پر بات ہوگی